ایک یہودی آلِ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتا ہے آکے پوچھتا ہے ایو البقاءِ خیر کہ زمین میں تمام خطوں میں سب سے خطہ کونسا بہتر ہے تو مابو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کو تحتیجیع جبرائیل ابھی بیٹھ جاؤ میرے پاس جبریل آ رہے ہیں ان سے بات کر کے پھر تمہارے ساتھ بات کروں گا اب یہودی آلم بیٹھ جاتا ہے مابو مصطفیٰ کریم ادھر جبریل کا انتظار کر رہے ہیں ادھر جبریل خدا بندِ قدوس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ آج تیرا مابو ایک یہودی آلم کے چھوٹا سا مسئلہ پوچھنے پر مجھے یاد پرما رہا ادھر مابو مصطفیٰ کریم جبریل کا انتظار کرتے ہیں ادھر جبریل بھی صدرہ سے چل پڑتے ہیں تو پتا چلا مصطفیٰ کریم کو یہ خبر ہوتی ہے کہ جبریل اس وقت صدرہ سے چل پڑے ہیں اور ادھر جبریل کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اس وقت مجھے رسول اللہ یاد کر رہے ہیں جبریل امی بھی اسی لمحے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں جبریل امی جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے جبریل یہ یہودی آلم آیا ہے اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ایل بقاہ خیر کہ زمین کا سب سے بہترین خطہ کونسا ہے تو جبریل ہاتھ پہند کر عرض کرتے ہیں مل مصول عنہ بے عالم من السائل مابوب میں کوئی آپ سے زیادہ تو نہیں جانتا اور یہ کوئی اتنا بڑا سوال تو نہیں ہے عزیز آنے محترم محطشم آج لوگوں کے پاس سکیل کو لیٹر ہے مصطفیٰ کریم کے علم کے بارے میں مصطفیٰ کریم کے علم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں مختلف قسم کا مصطفیٰ کریم کے علم کو نشانہ بناتے ہیں لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے علم پہ اعتراض کرنے والوں اس پس اس پر بس اور ڈسکس کرنے سے پہلے جبریل سے عدب تو سیکھ لیا کرو جبریلی ہمیں جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بڑا عدب ہے عزیز آنے محترم محترم اور جبریلی ہمیں عرض کرتے ہیں ولیکن اصال رب تبارک و تعالی حضور پھر بھی میں خدا کی بارگاہ میں جا کر آپ کے اس سوال کو پیش کرتا ہوں جبریل پھر خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کی طرف سے جا رہے ہیں اور جبریل امی کو خداوندے قدوس نے اتنا قربتہ فرمایا اتنا قربتہ فرمایا ہے کہ پہلے کبھی جبریل کو خدا نے اتنا قرب نہیں عطا فرمایا ہے جبریلی ہمیں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں آکے عرض کرتے ہیں حضور آج خداوندے قدوس نے مجھ کو اتنا قریب بلایا ہے کہ میرا خدا کہہ رہا تھا اے جبریل آج قریب آجاؤ پہلے تو میں سترہ پر رہتا ہوں لیکن آج میرے خدا نے فرمایا ہے اے جبریل قریب آجاؤ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل یہ مسئلہ بات میں کریں گے اچھا بتاؤ اے جبریل بتاؤ پھر خدا کی بارگاہ میں کتنا قریب گئے تھے کتنا قریب گئے تھے جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اِنِّ دَنَوْتُ مِنَ اللَّهِ دَنُوبَم مِن نُورِ اللَّهِ حضور میرا اور رب کے درمیان صرف ستر ہزار کے پرد نور کے پردے باقی رہ گئے تھے پہلے لاکھوں نور کے پردے ہوا کرتے تھے لیکن آج صرف ستر ہزار مرانیت کے پردے باقی رہ گئے تھے ملہ علی قریب رحمت اللہ علیہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جبریل پہلے بھی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں آخر اس وقت جانے میں اتنا قرب کیوں ملا ہے آئیے عزیزانِ مُترم مُتشم ملہ علی قریب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں ایک عزی محدث کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں ملہ علی قریب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرک کرتے ہوئے لکھتے ہیں لعلنہ زیادت تقریبی فی حاضح المرہ لتعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج جبریل امی کے خدا کی بارگاہ میں قرب کا سبب یہ ہے کہ پہلے جبریل خدا کی طرف سے مصطفیٰ کریم کی طرف آیا کرتے تھے آج جبریل امی مصطفیٰ کریم کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی تعظیم اور عدب کی وجہ سے خدا بند قدوس نے جبریل کو اپنا اتنا قرب بتا فرمایا ہے عزیزانِ مرتر 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 عدب اور ہوا کرتا ہے اور میں اس حدیث پاک کی شرعہ میں یہ کہنے کا مجاز ہوں مابو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں آپ کے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں اتنا قرب ملنے کا سبب اور بچا یہ ہے کہ جبریل امی آج مصطفیٰ کریم کی طرف سے خدا کی طرف جا رہے تھے فقط جزید المحب وہ بہترام رسول الحبیب الہ آجال الحبیب اور یہ قائدہ ہے کہ جب کوئی قاسد مابوب کی طرف سے محب کی پاس آتا ہے تو مابوب کے قاسد کو محب اپنے قریب بلاتا ہے اور قریب اتنا قریب بلاتا ہے محب کہتا ہے کہ اس کو میرے قریب آ جانے دو یہ میرے مابوب کی طرف سے آیا ہے عزیزانِ مرتر 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 حدیث پاک پڑھیں تو ایمان وجد کرتا ہے حدیث پاک پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اصل ایمان اور اصل ایمان کی ہو کیا صرف اور صرف عدب مصطفیٰ ہے جبریل ایمی کو آج خداوند قدوس نے اتنا قرب دیا ہے تو اس لیے کہ جبریل مصطفیٰ کریم کا عدب اور تحظیم بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اکدس میں بطور خادمہ ضرور ہوا کرتے ہیں اور جبریل ایمی کی خادمیت کی بچھا سے رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں جبریل کو اتنا اور اوچتا فرمایا ہے عزیزان موطرم موطشم ماننا پڑے گا کہ خدا کی بارگاہ میں اگر جبریل مصطفیٰ کریم کی طرف سے جائیں تو خدا اتنا قرب دا فرما دے اگر خود حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں تو پھر رب سارے پردے ہٹا کر اپنے سامنے اور اپنے چلموں میں بٹھا کر کیوں نہ فرمائے گا السلام علیکہ ایوہا نبی اے نبی میرہ میں تجھ پر سلام اور برکتیں بیجتا ہوں عزیزان موطرم موطشم اگر جبریل جائیں تو اتنا قرب ملے اگر مصطفیٰ کریم جائیں تو خدا سارے پردے ہٹا کر مصطفیٰ سے ملاقات بھی کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم پر ترود و سلام پڑھ کر استقبال بھی کرتا ہے آئیے میں اس کے ترجمانی آلہ حضرت کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں آلہ حضرت نے کلم اٹھا کمال کر دی آپ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبے خدا ٹھہرے حسینوں میں ہسین ایسے کہ محبوبے خدا ٹھہرے 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 ٹھہرے